بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہرچو کی فوڈ سیکریٹس آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار اور بہت جلدی بننے والی ریسے پر شیئر کرنے والی ہوں یعنی آج ہم بنائیں گے مٹر پلاو یہ کس طرح بنتے ہوئے اور اس کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے آج کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے ایک دیچ کی لے لی ہے اس کے اندر ایڈ کیا ہے پیاز اور اندر گی ایڈ کر دیا ہے پیاز کو ہم نرم کر لیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹم کا بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں پیاز کو ہم نے نرم کرنا ہے اور لائٹ براؤن کرنا ہے ڈارک براؤن نہیں کرنا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ نمک اس کے بعد یہ ٹماٹر ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہری مرچے ہیں ادرک اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے اتنی جلدی تیار ہوتے ہیں کہ آپ اگر گیسٹ کے لئے بنائیں یا رمضان ہے تو آپ رمضان میں بھی بنائیں اتنی جلدی تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ ایڈ کیا ہے میں نے ریڈ چلی پاوڈر اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور انہیں اچھی طرح بھون لیں گے آپ بھی ایک دفعہ بنائیں گا ان کے اوپر آپ کوئی بھی سالنڈ ڈال کے کھا سکتے ہیں یا کچھ چیز کباب وغیرہ ہوگئے شامیہ وغیرہ ہوگئی میں نے ساتھ شامیہ بنانی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پر میں نے اس میں مٹر ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تو آنکر مٹر ہمارے اچھی طرح گل جائے اور جو ہے نا پانی اوبائل ہو جائے چاول ہمارے وان کے جی ہے تو اس لیے اس میں میں نے ہاف کے جی مٹر ایڈ کیا ہے اور ٹو کے جی جو ہے وہ پانی ایڈ کیا ہے اب ہم اس کے پر پلیٹ دیکھ رکھ دیں گے یہ دیکھیں پانی بھی اوبائل ہو چکا گیا اور مٹر بھی اچھی طرح گل گیا اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں چاول یہ دیکھیں کتنی جلدی بن جاتے ہیں اب ہم نے بس ان کو دم دینا ہے تھوڑے دیر کے لیے اور پھر ہمارے مزے دار چاول تیار ہو جائیں گے اب ہم اس کے اوپر ڈکن دے کے رکھ دیں گے تاکہ پانی ہشک ہو جائے یہ دیکھیں پانی ہشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ تھوڑے سارے گرم مسالے ہیں یہ ایڈ کر دیں گے اس میں ہم مکس مسالہ دال چینی اس کے بعد موٹی لائچی ہے ہم نے وہاں پہ دم دے دیا ہے اور یہاں پہ میں نے گی گرم کر لیا ہے اور شامیہ فرائی کریں گے شامیہ میں نے لے ہو ہے وہ پہلے ہی رمضان ہے تو بنا کے رکھی ہوئی تھی اس کی ریسپی بھی موجود ہے ہمارے چینل پر اگر آپ نے یہ بنانی ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو خالی چاول دیتے کھائے جانے ہیں اس لئے میں نے ساتھ شامیہ فرائی کر لی ہے دیکھیں کتنی زبردست لک آئی ہے اور اتنی یہ ٹیسٹی اور جوسی ہے کہ دل کے طرح سے ایسے ہی خالی کھا لیں تو آپ بھی یہ ضرور بنائیے گا ایک دفعہ یہ دیکھیں اندر سے بھی اتنی مزیدار بنی ہے اور اتنی یہ لک بھی ان کے بڑی اچھی آئی ہے ٹرائے کیجئے گا ایک دفعہ یہاں پہ ہمارے جو چاولوں کا دم تھا وہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست لک آئی ہے اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے کھین کے پکے ہیں اور یہ اتنے سیمپل ہے اور اتنے ٹیسٹی ہے بس اس میں ہم نے زیادہ مسالے بھی نہیں ایڈ کیے اور دیکھیں ناحل دی ایڈ کی ہے اور کتنی زبردست لک آئی ہے کھانے میں بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اتنی یہ سیمپل ریسپی ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے یہ ساتھ میں نے شامیہ بھی رکھ لی تھی اور ساتھ سلاحات رائتہ وغیرہ بھی بنا لیا تھا اور آپ ان کو کھائیں آپ کو بریان نہیں بھول جائیں گی باقی ریسپیز بھول جائیں گی اگر آپ اس طریقے سے یہ بنائیں گے تو آئی ہوپ آپ کو ہماری ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم موسیقی موسیقی